اس میں ایک میسیج کے طور پر بھی چیز چلی جائے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان دوسرے فرقے والے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے بلکہ شاید خوشی ہی مناتے ہیں ایک فرقے کا بڑا عالم مرتا ہے نا تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا چلیں جنرے جمشید صاحب کی مثال لے لیتے ہیں شہید ہو گیا ظاہر ہے وہ آگ میں جل کے شہید ہوئے ائر کریش کرتا ہے لیکن دوسرا کہتا ہے جی جہنم واصل ہو گیا اب ویسے میری ورہ سے انہوں نے اوپر اوپر سے ایکٹنگ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ کہتے نہیں ہیں میں نے اس لیے چیلنج دیا تھا کہ اس پلینٹ اردھ پہ جو ان کے مفتی آزم ہیں پلینٹ کے وہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا چتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمرا بدتی گستاخ بد مذہب سمجھتے ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی جنکیدوں پہ ہیں انہی پہ اگر وہ مر گئے ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں کلمے کی برکت سے چلی جائیں گے تو آپ کو کوئی بریلوی بڑا عالم یہ لکھ کے دیوبندی اہل عدیس شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا کوئی دیوبندی بریلوی اہل عدیس کے بارے میں نہیں دے گا کوئی اہل عدیس بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا ہاں ایکٹنگ کرنے کے لیے جس طرح ایک وہ گلے پھاڑنے والے ملوی نے کہا تھا کہ جا تیری اس بات کا بھی جواب میں نے دیا کہ کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل عدیس ہو اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفع ہو جاؤ آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل عدیس ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے گا ہاں تو سرکار وہ توڑے بارش بھی ہی کہہ دے رہے کہ اگر کوئی اہل حدیث ہو اور گستاخے رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہ جو اگر ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ قیامت مزمن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب اہل حدیث گستاخے رسول ہیں اور اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ سب کے سب رلوی مشرک ہے تو یہ ایک دوسرے کے جنت میں جانے کے بھی قائل نہیں ہے یہ کلیر کٹ بات ہے اگلے دن فلبدی میرے دماغ میں وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کونہ کوئی آمد ہو جاتی ہے تو اگلے دن میرے دماغ میں یہ آمد ہوئی میں نے پبلک سیشن میں بھی یہ بات کی کہ یہاں مدینہ شریف کے ساتھ عشق اور محبت کا لیول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ کی گلیوں سے پیار مدینہ کے پھولوں سے کانٹوں سے کتوں سے سوائے مسجد نوی کے امام کے کیونکہ وہ گستاخ ہے آہ آؤ نا دار تھلے کوئی بریلوی کبھی نات میں یہ لکھ کے دے کہ مجھے عشق ہے مسجد نوی کے امام سے تو کہتے ہیں نہیں نجدی گستاخ اچھا مسجد نوی کے پتھروں سے پیار مٹی سے پیار تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے جامعہ ترمزی میں اور سنی بن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ گیا ہے نا تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کھا لیں وہ دوسرے فرقے کھا لیں یہ نفرتیں ہیں اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ پس میں لڑوایا ہوا ہے کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ کا جنادہ پڑھ لیں بریل بھی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخِ رسول ہیں ان کا جنادہ پڑھ لیں ظاہر ہے جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہیں لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المحنت کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا حسام العرمین کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتموں کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ اللہ یہ کہ جس کے عقید ہیں وہ ایک معاملہ لاکھ ہے لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کی ہے نا اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں میں اکثر رونے روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی کٹھے ہو جائیں ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوئے چھوٹوں کی جورت ہی نہیں ہے کہ وہ کٹھے ہو سکیں کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا خادم رزوی صاحب کے بیٹے جو ہیں نا ساد رزوی صاحب انہوں نے صرف اپنی پولٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل ادیس اور دیوبندیوں سے ملکاتے کی علماء سے تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رزوی ہیں ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے جو امام حمد رزا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو اس سے حال سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں گنگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے آج پورے مسئلے کے رضا پر حملہ ہے کہ جس بیس پر انہیں ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگریہ دی جارہی ہیں اور یہ رزوی جو چپ پیٹھے ہیں پیور رزوی میں ان کی بات کر رہا ہوں برائلر رزویوں کی بات نہیں کر رہا نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا نہ برائلر رزوی کو ہم نے مانا اسی کو شک ہو تو ہم نے سامنے منادرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے تحریک لبائک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں اور آج کے نابالک نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رزویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رزا کی اس فصل کا پھل وہ کٹ لے اشرف آسف جلالی زندہ ہے ہم ان کی ٹانگیں کٹ دیں گے فکر رزا کی فصل کا پھل کسی کو کٹنے نہیں دے برائلر رزوی انہوں نے کہاں اصل رزوی ہم ہے وہ رزوی پتا کس نسبت سے آمد رزا بریلوی صاحب کی نسبت سے وہ کہتے ہیں ساد رزوی جو ہے یہ برائلر رزوی ہے پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا اسامل ارمین کے فتحے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاہوں کے ساتھ سلح کلی کر رہے ہو اس کے لئے ٹرم ڈیوائز کیوئے ہے سلح کلی یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر تیل قادری صاحب جب think out of box کرنا شروع ہوئے تو ان کے لئے یہ سلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی اسی طریقے سے مولانا تارک جمیر صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو سلح کلی سلح کلی کے آپ نے تمام سے سلح کر لی ہے اندازہ کریں اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں ایک positive word ہے اس کو گالی سمجھتے ہیں آپ ان سے کوئی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ علیمران میں جتنے آسمانی مذہب ہیں انہیں سلح کلی کی دعوت دیتا ہے کومن ایجنڈے کے اوپر قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ آؤ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز ہم اور تم بھی اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ ہماری کومنٹر میں جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم ما کانا ابراہیمو یہودیم ولا نصرانیہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کانا حنیفم مسلمم وما کانا میر المشرقین بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں شامل نہیں تھے یہاں تو مسلمان فرقے کٹھے ہونے کے لئے تیار نہیں ہے حسامل ارمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوباند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل اور اجماع ہے اس نام سے خارج ہیں اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی علماء دیوباند نے انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوباند پہ حملہ آور ہوئی ہے اور سال دکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوباند کے چوتوی صدی کے مولویوں کو جیسا کہ شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیعتین کے وارث ہیں تو کافر کہہ دیا کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے اور اہل ادیس کے بارے میں انہوں نے اسی المحند میں لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے آج ریالوں کے چیکر میں یہ کٹھے میں میں ہیں حضر وائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے میں ان کا کیا قصور ہے ان کے بڑوں نے رد المختار میں فتاوہ شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ابن عبدین شامی نے اور یہ صرف المحند میں نہیں نکل ہوا جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شگرد ہیں احمد عبرلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم عدیم مراد آبادی صاحب کے جنہوں نے کنزل ایمان کا حاشیہ لکھا خزائن الرفان انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھاوا ہے کہ یہ وعبی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے چوبیس نمبر وعبی وہ کہتے ہیں وعبی کے حروف عبجد چوبیس ہے ٹونٹی فور اور گد کے بھی ٹونٹی فور ہیں جیسے گد گوشت خور ہے وہاں بھی ایمان خور ہے ہاں جی 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 بریلوی جو بندی اہل عدیس ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل عدیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اوہ سنجد آتا لئی نہیں نہیں اے ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے رکھو ذرا صبر کرو تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہویا یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروہ جائیں گے اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو چھڑ دے و بابیاں دیئے زاندہ کی اترام ایتے سوران دے سور نے ہاں ہاں بادشاہی مسید کے باہر کہنا ہونا بڑے انجا اخلاص مجھو تو بڑے بڑے لوگ انگرامن خیر پاؤ ہی دیں جلو چلیے اوہ بابیاں جیزان ایتے کڑا دو ایتے سور دے سور چلو چلیے جیسے سور خنزیر اس پلینٹ ارث پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے بقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا ہے کھانے کے اطبال سے بیسے اسے بھی جینے کہا گیا اس طرح جو وہابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسینیہ تو وہابی نے یہ مطلب ہے اس کا سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پر مبنی باتیں ہیں نا یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکورٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبان کو بھی وہابی کہتے ہیں اہل عدیس کو بھی وہابی کہتے ہیں تو ان میں فرق ہے انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتہ کبھی دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا ایک کتہ ہوتا ہے جس کے دو کان ہوتے ہیں وہ ہے دیوباندی اور جس کے کان کار دیئے جائیں وہوابی ہے اے ایک دوسرے مکندر ہے تو انہوں نے کہاں ہیں انہوں نے کٹھا ہوتا ہے ان کے در کوئی ٹالرنس کا لیول موجود نہیں اب میں آپ کو سیملٹینیس کنٹراس بتاتا ہوں کہ صاحبہ اکرام میں ٹالرنس کا کیا لیول تھا نبی علیہ السلام سے پہلے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ یہ موقع ہے چلیں نیوئیئر میسیج بھی چلا جائے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں ایک صاحبی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں دو بدو لڑائی ہو رہی ہے اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے تو میں اسے قتل کر دوں تو زہرہ آپ نے تو کہنا چیز ہے کر بدلالہ آپ نے یہ کہنا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤگے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا بلکل ریورس یہ ہے ٹالرس کا لیول یہاں تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے وہ بھی بغاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اسامہ ابن زید کہتے ہیں ان سے تو پریٹیکل یہ کام ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے دھر کے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے تو یہی ایسیس کیا میں نے اسے قتل کر دیا بعد میں دل میں گلٹ تھا قلق محسوس کیا کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی یا رسول اللہ اس طرح ان جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو نبیل اسلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا کہہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے فرمایا کیوں کہہ یا رسول اللہ اس نے دھر کے کلمہ پڑھ دیا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آٹھ سے پہلے میں کافر ہوتا آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرے نام عمال سے یہ گناہ تو دور جاتا یہ کوئی عام منہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے یہ حضور کا سب سے لارڈلا صاحبی ہے بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن بن علی کو حضور بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا زید ابن حارسہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے تو مو بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا نبیل اسلام اس سے بہت پیار کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سبارش کروایا کرتے تھے وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کے چوری کا مقدمہ آیا تھا اس وقت اسامہ کوئی آگے کیا باقی سب کو پتا تھا کیا گئے ہونا کیا ہمارے ساتھ لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا آپ نے ممبر لگوایا مسجد میں خطبہ دیا آپ نے اور میں تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلام اللہ علیہ بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ نبی الاسلام نے ہمیں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہیں مردبہ اپنی جگہ اللہ کے حضور جب پیچھ ہونے سب برابر ہیں بہاری مسلم میں حدیث ہے اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لی لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی پھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کرنے گا اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اور کون فاطمہ جو بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے طبعہ بیٹے شہی کوئی نہیں جڑے کہنے رسی جناب ادھو تک جنتی نہیں جام آنگے جو تک تو انہوں سارے آنوں لے رہا جائیے اتنی بات تو درست ہے کدھر نہ کدھر لے کے جاؤں گے جنتی نہ کوئی لے کے جا سکتا جنت پہ اپنے عمال سے ہی جانا ہے آپ دوسری طرف کدھر نہ لے جائیے ہو اب وہ بہاری مسلم کی حدیث تیرے واپس ہے اسامہ ابن زید والی اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے جہاں کہ ایک صرف نیو مسلم کلمہ گو جو وہ ڈر کے واقعی کلمہ پڑھ رہا ہے ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کو نبیل اسلام بینیفٹ دے رہے ہیں یا تو مسلمان مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا اس میں سے جو مدنی پھول برامت ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانییں کرائیں اور ہمیں بھی بچپن سے کرائیں کہ جی کوئی ادنہ صحابی بھی ہو خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو ان کی مثال دی جاتی ہے ان کے گھوڑے کے قدموں کی خواہ اگر ان کے گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں انہیں پوری کائنات کو وہ ہتیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں اور سرکار ہوتے ہیں موبائل نہیں صحیح طریقے نہ دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کردہ ہے جو تکہ سینہ انہوں نے سکھائیے یہ دیکھ چھاڑ دے ہو ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب عبدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے ہاں میں نے دل چیر لیا تھا وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے تو میں تو اتنے عالی درجے کا مسلمان ہوں میں نے دل چیر لیا تھا اس مانے میں یقیدیں نہیں ہوا کرتے ہیں اس پہ پھر ہم بولتے ہیں نا کہ باپیت شاہی کوئی نہیں اگر صحابہ اکرام کا یہ اسٹیٹس ہے پھر انہیں برا لگتا تھا ہم نے اسے کمپلیٹ کیا یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا بھی ڈیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باپ بیتے شاہی کوئی نہیں اب تو خیر یہ پوری پوری آپ لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں ہاں اے تے ایک سمجھ لو جنہوں کہتنے نا ایک ٹائٹل مل گئے ہیں نا انہوں اگر ٹوری آؤ دیچ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بروہ بھئیہ تھے شاہی کوئی نہیں بڑھان دے جاؤ سارے ایک پاسے سارے اور رشتے رکھو جڑے قرآنوں سنت تو صاحبت نے دوے پاسے انہوں نے کھڑے کیتے اور رشتے ٹھیک ہے تو فٹ کری ہو پوری پوری اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی یہ تو نبی الاسلام کا سٹیٹس تھا اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا اب آپ ذرا نیچے آئیں خلفہ راجدین کی طرف سب سے پہلے حضرت عثمان غری رضی اللہ صحیح بخاری میں موجود ہے سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث مشکات میں بھی موجود ہے جب بلوائیوں نے انہیں محصور کر دیا گھر تک اور وہ مسجد نبوی میں آ کر امامت نہیں کروا سکتے تھے تو اصحاب میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہے ظاہرہ اس وقت امام مسجد بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے پولٹیکل لیڈر امام ہوتے تھے خلفہ راجدین یہ نہیں ہے کہ تنہاؤں کے اوپر امام مسجد رکھے ہوتے تھے تو ہمارے امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے وہ ہمیں نماز بڑھاتا ہے ہمیں ایک ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز بڑھ گئے حضرت عثمان کا آپ حسنہ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پہ جو کیا جاتا ہے تم نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں الگ رو اس حدیث پہ باپ باندھا ہے امام بخاری نے کہ باغی اور بددی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم خلیفہ راشد کی جانب سے کہ اگر کوئی باغی اور بددی ہے میرا خیال ہے آج کوئی بھی شخص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا باغی اور بددی ہو سکتا ہے جو خلیفہ راشد کو اس طریقے سے ظلمن شہید کر دیں لیکن سب سے بڑے افیکٹی خلیفہ راشد تھے انہوں نے اس وقت حدیث کیوں نہیں سنائی ابودعو ترمزیب نے ماجا کی جو مشکات میں بھی موجود ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیہین اور ساتھ وہ حصہ سناتے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بددتوں سے بچنا ہر بدد گمرائی ہے ہر گمرائی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے سنت صحیح میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں تو دیکھو خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو بددی اور جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ رسول اللہ نے قرار دیا ہے لہٰذا ان کے بیچے نمازیں نہ پڑھو میں خلیفہ راشد ہوں ان کا نماز پڑھیں گے باقی وہ اپنے بدد کا ووال ان کے اوپر ہوں گا یہ فتوہ ہمارے سامنے کلیر کٹ خلیفہ راشد کا موجود ہے اب ہمیں کوئی کہتا ہے جی فلانے ساٹھے سلف نہیں گیتا اور لے جاؤ اپنے سارے کوئی پہلے سلف لے کیا ہو جڑا عثمانِ غنی تو وٹا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام باقی ساری باتیں ہم چھو گئے اور یہ ان کا کوئی ذاتی وطوہ نہیں تھا اس سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث کے اوپر سکس نائنٹی فور نمبر مرفو حدیث ہے حضرت ابو عریرہ سے نبی الاسلام نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نوازیں پڑھائیں گے تم ان کے بیچے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا حضور کو پتا تھا یہ کام ڈلنے ہے بعد میں اور لوگوں نے پوچھنا ہے فلانے بیچے ہوتی فلانے بیچے نہیں ہوتی اب نیچے آئیں سیدنا علی ابن عبی طالب چوتھے خلیفہ راشد المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے ان سے ان کے ساتھی پوچھتے ہیں خوارج کے بارے میں کیا یہ کافر ہیں آپ نے فرمایا کافر تو نہیں ہیں یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہیں میرے بارے میں گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوگیا ہوں اگر یہ کفر سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو مجھے تو نہ چھوڑ کے جاتے ہیں یعنی وہ اتنے سینسٹیف ہیں اوور سینسٹیف ہیں تقویدہ احضا جنہوں کہندے ہیں یار کیا مولا علی کا جگر ہے جو چیز ان کی نیگٹیف تھی اسی کو ان کی پوزیٹیف چیز بنا کے پیش کیا کہ یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مجھے اس لیے چھوڑا کہ یہ سمجھے میں کافر ہو گیا ہوں آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سرکار روک جائیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوڑ جاتا ہے مولا علی کو اسی سمجھاؤ گے مولا علی کو پتا تھا کہ تاویل کی غلطی جب کسی کے اندر ہو تو اسے ایکسیپٹس دی جاتی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی مشرقین عرب کو بتایا کہ آپ مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے جو اہل و ایال ہیں اور میرا مال ہے اس کی افادت تم کرنا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ فلان کافلے میں ایک عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ مشرقین عرب کے پاس نہ پہنچے حضرت علی پہنچے تلاشی اس کی لی گئی خاتنی نکلا تو مولا علی نے فرمایا کہ تیرے کپڑے بھی اگر اتروانے پڑے نہ تو اتروائے جائیں گے خط نکال کیونکہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے یعنی مولا علی کا یقیدہ تھا کہ اللہ خبریں دیتا ہے اور ارز کریں اگر مولا علی کو علم غیب ہوتا تو خود ہی کہہ دیتے کہ جھوٹا کھول نہ ہو دیش پہ ہائے 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 کیسی پھگی آئی میرے دماغی سے کپڑے تو تروانے کی ضرورت نہیں تھی یہ تھریکٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کتے کتے دماغ جانتا ہے دیکھو جی کیسے کسی گلہ بھی چکڑتا ہے ایک گلہ نکلی ہوں نہیں آنا تھے آج کرونا ہیچے لوگ گمراہ نہ ہوئے ہوں دے ایک گلہ کڑی آنے تھے کرونا ہیچے لکھا تھے کٹا لینے اللہ دے فضل نہ اللہ دے فضل نہ تو اس نے پھر جھوڑے سے خات نکالا آپ وہ خات جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ سمر سکتے ہیں ریاکشن کیا تھا سب سے پہلے تو عزت امہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافقہ گلہ کٹوں اس نے رسول اللہ کی ساتھ قداری کی ہے اب فرمایا کہ عمر چھوڑ دو بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی یعنی یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کہ اس نے کیا ہے پھر سور ممتہینہ میں پوری آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ابن عبی بلتا کو چھوڑا نہیں ہے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں اللہ نے رشتہ داریاں گنوائی ہیں کہ یہ ساری رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول سے نیچے نیچے ہیں اللہ رسول کے ساتھ قداری نہیں کرنی اچھا یہ جو عدیث ہے نا اس کو امام بخاری ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر میں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دی ہے اس عدیث سے ارزلڈ نکال کے یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ رہا اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی کیونکہ انہوں نے صحیح زند نکال رہا تھا اپنی جگہ نبی کے ساتھ قداری اور کیا ہے لیکن نبی الاسلام نے اس کو بینیفٹ دیا کہ یہ دنیے کی محبت سے مغلوب ہوگی تو سرکار آج اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے دے ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کفر نہیں لوٹے گا حضرت عبو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشر سمجھتا ہوں لیکن جو نہیں سمجھتا جس تک روایتیں ایسی پہنچیں اسے تعویل کی غلطی لگی تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کے وقت اس پہ نہیں لوٹے گا یہ بجگ بجگ دونوں باتیں درست ہیں اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بیسے ہیں یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتحدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے ہم نے بچے بچے کو سمجھا دیئے یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھ لو یہ عدیثیں ہیں اس سے یہ ارزنڈ نکلتا ہے آپ ان کو پرشانی ہو جانتے ہیں کہ ایڈی اوکیوں کیا گلنا عام مندینوینیں سمجھاتی ہیں وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو کفر لوٹ جائے گا اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں صرف غصہ نکالنے کے لئے اپنے بوکس کے اندر تب عدر بائیس تو تعبیل کی غلطی ہے اللہ کے سکول تو مولا علی کی طرف واپس ہے انہوں نے کہا نہ یہ کافر ہیں پوچھا گیا منافق انہوں نے کہا قرآن میں تو ہے منافق اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہیں تو جب کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو تیسری کٹیگری کیا ہے مسلمان اور تو کوئی سپیشیز نہیں ہیں ریلیجن کے پوائنٹ آبیو سے سورہ بکرا کے سٹارٹ میں تیر کٹیگریز آئیں ہیں نا اہل ایمان کافر اور منافق مولا علی نے کہا کہ خوارج نہ کافر ہے نہ منافق تو پیچھے کیا بچا اہل ایمان ہاں بدتی ہیں خارجی ہیں لیکن اہل قبلہ اہل کلمہ بینفیٹ ان کو دیا گیا رہ گیا وہ قتال وہ تو قرآن میں آیت سورہ الہجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ بغاوت کرے تو اسے پھر قتال کرو جہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو وہ قتال اس وجہ سے نہیں ہوا کہ انہیں کافر سمجھتے تھے وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی ورہ سے تھے تو پھر آپ نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کیا ہماری بھائی ہیں بغوڑے ہو گئے یہ مولا علی نے امت کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن آپ کو کافر بھی سمجھے تو آپ نے اسے کافر نہیں کہنا یہی وجہ ہے جناب ہمارے خلاف کوئی جمعہ بڑھا آگے کوئی ہمیں قادیانی ڈیکلیئر کر رہا ہوتا ہے کوئی مرتد لوگ کہتے ہیں یہ علی بھئی کا بڑا حسنہ ہے بھئی ہم کوئی بنو مئیہ کے ماننے والے ہم مولا علی کے ماننے والے ہمیں اتنا حسنہ ہے ہم علمی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان بچاروں کو نہیں سمجھ لگی جس نے خوارج کو حضرت علی کے ساتھ رہ کے سمجھ نہیں آئی ہے یہ تو چودویں صدی میں خوارج علماء کی باتیں سن سن کے اگر سمجھ نہیں آئی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مولا علی کے سامنے نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اور مولا علی کو تو چھوڑ دیں رسول اللہ کے سامنے ابو جالدہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی جسے اللہ توفیق دے اور جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کے لئے ہم اپنی راہیں کھولیں گے